ہیلو اسلام علیکم فرینڈز میرا نام ہے شازے بسند اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈائریکشن ایڈوکیشنل چینل آج کی ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے یو سیٹ اینٹی ٹیس کو جو کہ ایچ ایسی کی طرف سے اناؤنس کیا گیا ہے اور مختلف یونیورسٹیوں نے اس کی بیسیز پر ایڈمیشن سٹارٹ کر دی گئے ہیں اور آج ہم ان کی لسٹ شیئر کریں گے جن یونیورسٹیز نے یو سیٹ کی بیسیز پر ایڈمیشن دے رہی ہے اور ابھی جن کے ایڈمیشن اوپن ہے اور انہوں نے اس کے لیے یو سیٹ مینڈیٹری قرار دے دی ہے لیکن کچھ یونیورسٹی جیسے کہ آپ کو پتہ ہے ابھی ایڈمیشن نہیں اوپن ہو سکتا ہے ان کی طرف سے بھی یو سیٹ مینڈیٹری قرار دے گیا ہے لیکن ابھی فیلال جن کی ہے ان کے مطابق اس مطابق آپ کو اس کی ڈیٹیل فرام کر رہے ہیں اور پچھلے سال بھی یو سیٹ ایڈمیشن کیا گیا تھا لیکن زیادہ یونیورسٹی کی طرح سے اچھا ریسپانس نہ ہونے کی وجہ سے یہ اس کو زیادہ پذیر آئی نہیں مل سکی لیکن اس بار کافی زیادہ یونیورسٹیز نے اس کو سیپٹ کر لیا ہے اور اس کی ویسیز پر ایڈمیشن کر رہے ہیں تو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو کمپلیٹ ڈیٹیل فرام کریں گے ان یونیورسٹیز جنہوں نے اس کو مینڈیٹری قرار دے دیا ہے تو ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں اور اچھی لگنے کی صورت میں لائک اور ہماری چینل کو سبسکرائب کریں بغیر ٹائمز آئے گی ہم اپنی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں دیکھ سکتے ہیں انڈر گریجویٹ سٹیڈیز ایڈمیشن ٹیزز کا نام ہے پہلے ٹویل اگست تھی لیکن یہ پرانا ایڈمیشن ہے اس وجہ سے آپ کو بتانا چاہ رہا تھا کہ ایک ہفتہ ایکسٹین کر دی گئی ہے اس کی ڈیڈ لائن اور اب نائنٹین اگست ٹونٹی ٹونٹی ٹو تک آپ اپلائے کر سکیں گے آن لائن ان کی ویب سائٹ کے تھو اور جو ہے اس کے ٹیسٹ پیٹرن کے بارے میں بتائیں تو یہ دیکھ سکتے ہیں کہ وربل ریزننگ کونٹیٹیٹیو ریزننگ اور اس کے علاوہ ایسے رائٹنگ سکل کے بارے کے کوسچن آئیں گے جس میں وربل ریزننگ کے پینتیس کونٹیٹیٹیو کے چالیس اور ایسے رائٹنگ کے پچیس کل ملا کی ہنڈرٹ ایم سی گوز ہوں گے اور ہر ہنڈرٹ ایم سی گوز میں سے جتنے آپ حاصل کر سکیں گے اس کی بیسس پر آپ اپلائے کر سکیں گے کافی یونیورسٹیز نے اس کو اس کو سیپٹ کر لیا اور ان کی یونیورسٹیز کے لیسٹ دیکھیں ہیں فرنڈ صاحب یہاں سے دیکھ رکھتے ہیں آئی ٹیو یونیورسٹیز اور یہ گورنمنٹ سیکٹر یونیورسٹی ہے پہلے نمبر پر یہ انہوں نے ایسیپٹ کیا منڈیٹری قرار دے دیا یو سیٹ کو اور یہ آئی ٹیو لوہور میں اور اس نے ایڈمیشن آناؤنس کیے تھے جس کی ڈیڈلائن ہو چکی ہے لیکن دو دو ایسے ان کے ہیں پروگرام جن میں سیٹیں کمپلیٹ نہیں تھی جس وجہ سے انہوں نے دوبارہ اپنا ٹیسٹ اپنا ایڈمیشن کھولا ہے اور ان میں ان کی سیٹیں فلفل ہو رہی ہیں جس کے لیے انہوں نے تین ٹیسٹ جو ہے نا اس پر آپ اپلائی کر سکتے کر کے ان میں ایڈمیشن لے سکتے ہیں جس میں ایڈیس کا نیٹ کی بیسیز پر بھی ایڈمیشن کر سکتے ہیں اور ان کا آئی ٹیو کا اپنا ٹیسٹ ہوتا ہے اس کی بیسیز پر بھی ایڈمیشن دے سکتے ہیں ان دو پروگرام میں اور اس کے علاوہ یو سیٹ بھی مینڈیٹری قرار دیا ہے یہ گورنمنٹ سیکٹر کی یونیورسٹی لاہور میں واقع ہے اور سیکنڈ نمبر پہ مہیود دین اسلامی اسلامی کی یونیورسٹی نیران شریف آزاد کشمیز اے جی کے میں ٹھیک ہے یہ پرائیوٹ سیکٹر کی یونیورسٹی ہے اور انہوں نے بھی یہ جو ہے یو سیٹ کو مینڈیٹری قرار دیا ہے اور اس کے علاوہ آئی ایس ٹی انسٹیٹیوٹ اور سپیس ٹکنالوجی اسلام آباد میں گورنمنٹ سیکٹر یونیورسٹی ہے یہ انہوں نے بھی یو سیٹ کی بیسیز پر ایڈمیشن کی ہیں جس میں عام طور پر یہ چھے پوائنٹ ٹیسٹ کی بیسیز پر ایڈمیشن کرتی ہے لیکن یو سیٹ کو ملا کر چھے ٹیسٹ کی بیسیز پر ایڈمیشن کرتی ہے جس میں نسٹ کی طرح سینیٹی ایک ایڈ اور انٹی ایس کا نیٹ اور اب انکاب نیٹ ایس ہوتا ہے اور یو سیٹ اور اس کے علاوہ سیٹ کی بیسیز پر بھی ایڈمیشن کرتی ہے جس کے علاوہ اور نمبر پر یونیورسٹی اور پنجاب پنجاب یونیورسٹی جو کہ لوڑ میں ہیں بہت بڑی یونیورسٹی ہے بہت بڑا جو ہے سب سے پرانے یونیورسٹی میں شمار ہوتی ہے گورنمنٹ سیکٹر کی یونیورسٹی انہوں نے بھی یو سیٹ کو سپٹ کر لیا ہے اور اس کی بیسیز پر ایڈمیشن کر رہے ہیں اور زیادہ جو ہے یو سیٹ کو ایڈمیشن کر رہے ہیں کیونکہ پنجاب یونیورسٹی ایک اہم یونیورسٹی جس نے اس کو سپٹ کیا کی وجہ سے دوسری یونیورسٹیوں نے بھی اس کو کرنا سٹارٹ کر دیا ایڈمیشن کر رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پنجاب یونیورسٹی میں انجینئرنگ پروگرام کے لیے ایک ہے فارم ڈی سی کے لیے ایم ڈی کے لیے لیٹ اور کولیج آف آرٹ ڈیزائن کے لیے کولیج کا اپنا ٹیسٹ ہوتا ہے اور باقی جتنے بھی پروگرام ہے کمپیوٹر سائنس آئی ٹی یا سوسٹ انجیلنگ یا کمیسٹری فیزک میتھ انگلیش جتنے بھی ہیں ان کے لیے یو سیٹ بھی انہوں نے منڈیٹرک دے قرار دے دیا اور اس کے علاوہ ان کے تمام کیمپسز کی طرح سے بھی یہی شریول ہے سامنے آیا ہے اور اس کے علاوہ ہم آپ کو باقی یونیورسٹی کا دکھاتے ہیں فیفت نمبر پر دیکھ سکتے ہیں آپ شفا کولیج آف آ فارمیٹیکل سائنس اسلام آباد پرائیوٹ سیکٹر کی یونیورسٹی ہے انہوں نے بھی انہوں نے بھی یو سیٹ کی بیسیز پر ارمیشن سٹارٹ کی ہیں اکتر سائد میڈیکل ڈینٹل کولی لاہور یہ پرائیوٹ سیکٹر یونیورسٹی ہے اور یہاں آپ بھی جو ہے یو سیٹ کی بیسیز پر ارمیشن سٹارٹ کر دے گئے ہیں اس کے علاوہ یہ نام میڈیکل کے پروگرام میں زیادہ تر جو ہے یہاں پہ ارمیشن اوپن ہے میڈیکل کی یونیورسٹی ہے اور اس کے علاوہ یہ اپنا ان کا ٹیسٹ اور ایم جو ہے ایم ڈیک ایٹ اس کی بیسیز پر اور یو سیٹ یہ تین ٹیسٹ ہیں جن میں سے کوئی سا بھی ایک دے کر آپ یہاں پہ اپلائی کر سکتے ہیں باقی یونیورسٹی میں بھی اور زیادہ بہتر یہ ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ یونیورسٹی میں اپلائی کریں اور یو سیٹ بھی دیں اس سے آپ کا جو ہے یو سیٹ میں اگر اچھے مارکس ہوں گے تو آپ کے یہاں دوسرے ٹیسٹ جس میں آپ کے اچھے مارکس ہوں گے اس کی بیسیز پر اپلائی کریں گے تو آپ کے ایڈمیشن ہونے کے چانسز بڑھ جائیں گے اور اکتر سائید گروپ آف فارمیسی گولیج میں نائنٹین اگرز لاز ڈیٹ تھی اور یہ ڈاکٹر آف فارمیسی کے ایڈمیشن اوپن تھے یہاں پہ اوپن ہے ابھی بھی اور یہاں پہ ایم ڈیک ایٹ اور یو سیٹ جو میں نے بتایا دونوں میں اپلائی کر کے ہیں دونوں جس میں اچھے مارکس ہیں اس کی بیسیز پر اپلائی کر کے ایڈمیشن اصل کر سکتے ہیں فرنس آج کی ویڈیو میں صرف اتنا امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسندہ ہی ہوگی اور اور نئی آنے جب جب کوئی نئے یونسٹی یو سیٹ کے ایڈمیشن آناؤنس کرے گے اس کی بیسیز پر ایڈمیشن ایڈمیشن تو ہم آپ کو ایک ڈسکرپشن میں لنک پروائیڈ کر دیں یہ انس کی لیس شیئر کی ہے جنہوں نے ابھی تک ابھی تک جنہوں نے کرنٹلی اس کی بیسیز پر ایڈمیشن سٹارٹ کی ہیں اور باقی انہیں جنہوں نے ابھی ایڈمیشن ہی نہیں کھولے ان کے امید ہے کہ وہ بھی شاید اس کی بیسیز پر ایڈمیشن کریں اور امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسندہ ہی ہوگی ویڈیو کو پسندہ آنے کی صورت میں لائک شیئر اور اور کمنٹ بغیرہ جو بھی کوچنوں پوچھ سکتے ہیں اور آج کی ویڈیو میں صرف ایڈمیشن نہیں امید کا تو آپ کو ویڈیو پسندہ اللہ حافظ